بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہولی رسا پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی خبر نہ آئے بلکہ خبروں کا امبار لگا ہوتا ہے جب سے پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان کی انٹری ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دو تین سیاسی پارٹیاں ملک کے اندر بادشاہت کر رہی تھی اس بادشاہت کے خاتمے کے لیے ایک شخص سامنے آ گیا تو اب اس کو ہٹانے کے لیے تمام لوگ سر جور کر بیٹھ گئے تو میں نے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کی تھی ظاہر ہے عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آئے ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان پر بھی کرپسن کے کیسز ہیں اور نیب اب ثبوت جو ہے اکٹھے کرنا شروع کر رہی ہے جو عمران خان کے ساتھ لوگ تھے میں نے پچھلے بھی لوگ کے اندر آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ مونس الائی کے متعلق کے خبر اور مونس الائی کے متعلق کچھ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے کیونکہ آفیس کی میٹنگز کے اندر آفیس کے دوران مجھے بھی کچھ چیزوں کا پتہ چلا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ سیاسے اننگز ہیں لیکن یہ لوگ ہولز تب سامنے آئے اور تمام جو کردار تھے تمام جو باتیں تھی وضاحت تھی وہ سامنے آئی جب مونس الائی کا اپنا بیان سامنے آ گیا مونس الائی نے کیا بیان دیا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں خبر کیا تھی ستائیس جولائی دوہزار بائیس کو جب وزیرعالہ کے لیے حلف اٹھایا پرویز الائی نے تو پرویز الائی کے حلف اٹھانے کے بعد ایک دن بعد جو مونس الائی ہیں انہوں نے سپین کے اندر تری پارکنگ فلور ویر ہاؤس اور اپارٹمنٹ خریدا تھا تو یہ دانیوز کی خبر تھی دانیوز کے اندر یہ خبر شائع ہو چکی تھی پہلے ہی کہ یہ سپین کے اندر جو مونس الائی ہیں انہوں نے یہ خریدا ہے تو اس کے بعد جناب اس کی جو مالیت تھی وہ باون کرور بارہ لاکھ پچپن ہزار روپے تھی جو پرچیزنگ ویلیو تھی یعنی کہ جو خریدا تھا انہوں نے تو اب مونس الائی نے ایک نئی کمپنی بھی اسی ٹائم تشکیل دی تھی اور اکاؤنٹس بھی انہوں نے ایک اوپن کیا تو جس کے اندر ظاہر ہے اماؤنٹ وہ رکھنی تھی جو کمپنی اوپن کی تھی جو انہوں نے بنائی تھی کمپنی ایک نئی تو ان اکاؤنٹس کی تفصیلات اور ان جہدادوں کی تفصیلات جو ملک سے باہر مونس الائی نے بنائی عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے عمران خان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی تحقیقات کرنے کے لیے اب نیب نے تمام جو کاروائیاں پچھنیاں تھی اور جو تمام فائلے تھی ان کو جارنا ان کو اٹھانا ان کو تلاش کرنا شروع گیا اور کچھ چیزیں نیب کو ملی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو سپین کے اندر ظاہر ہے غیر ملک کے اندر جا کے اپنے ملک کے اندر جو بھی کرنا ہے کہنے نہیں کرتے ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ جو اوپر سے تو انقلابی بنے ہوئے ہیں لیکن ملک کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں بظاہر کچھ وہ فیس سامنے نہیں آتے لیکن نقصان ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ملک کو عمران خان کو عمران خان کی سیاست کو عمران خان کی جماعت کو تو عمران خان اس کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں بے شمار انٹرویوز کے اندر بے شمار تقاریر کے اندر وہ دعویٰ کرتے ہیں ان چیزوں کا اب ہوا کیا کہ ان جائدادوں کا اطراف کیا مونسلہی نے مونسلہی نے کہا کہ ہاں یہ میری جائدادیں ہیں یہ پہلے خبر دانیوز نے دی اس کے بعد دانیوز نے اسی خبر پر مونسلہی کے ساتھ بات کی انٹرویو کیا تو اس انٹرویو کے دوران مونسلہی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ جائدادیں خریدی ہیں اور جب میں نیکسٹ گوشواروں کو فل کروں گا ٹیکسٹ کے گوشواروں کو تو اس وقت میں اس کا ذکر بھی ساتھ کروں گا یعنی کہ جب میں ٹیکس جمع کرواؤں گا تو ذکر آئندہ سال ہوگا ان فلوڈز کا اور اپارٹمنٹ ہاؤس کا یا نہیں ہوگا یہ تو بعد کی باتیں ہیں لیکن عید کے دوران ہی یہ تمام چیزیں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ عید کے بعد عید کے دن چل رہے ہیں ابھی تو ظاہر ہے تو عید کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں جناب انہوں نے ایک پارلیمنی کمیٹی کا اجلاس مشاورتی اجلاس بلایا ہے جس کے اندر شہباز شریف مولانا فضل الرحمان بلاول گوٹو زرداری اور تمام اتحادی لوگ شامل ہوں گے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کے متعلق کیا کرنا ہے اور جو مذاقرات کے لیے مولانا صاحب جو سراج الحق صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں کہ جناب عمران خان کے پاس بھی جانا شہباز شریف کے پاس بھی جانا اور ملک کو صحیح دگر پر چلانا ان تمام شاہ صدانوں کی جمع داری ہے اس پر پورا اترا جائے تو کیا یہ مذاقرات تیپ پائیں گے یا نہیں پائیں گے اس سلسلے میں مشاورتی اجلاس ہے عید کے بعد فوری شہباز شریف صاحب نے طلب کیا ہے تو اس اجلاس کے اندر ہوگا کیا ظاہر ہے جو پہلے چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے تیپ آتا ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح الیکشن کی طرف ابھی نہیں جانا جب تک نواز شریف واپس نہیں آ جاتے اور جب تک ان کی کوئی سیاسی جو کریڈیبیلٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی کیونکہ عمران خان سارے ووٹ لے جائے گا اس وجہ سے تو پی ڈی ایم کے لیے سختی کے دن تو ہیں اور عدالتیں بھی سخت ریمارکس دے رہی ہیں جب تک عدالتیں سخت ریمارکس دے رہی ہیں اور جب تک کہیں اوپر اداروں سے کوئی انسٹکشن نہیں آ جاتی یا کوئی سخت بیان نہیں آ جاتا کوئی سخت پیغام نہیں آ جاتا تب تک یہ انقلابی تب تک یہ جناب ساتھ چلیں گے جب وہاں سے کوئی انسٹکشن آ گئی اس کے بعد ان کا جو انقلاب ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی سیاسی سٹیٹیجی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے گی اور انقلاب کا طریقہ کار جو ہے وہ بدل جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عید کے بعد یہ جلاسوں کے اندر اب جو صورتحال عدالتوں کے اندر عید سے پہلے بھی آپ نے دیکھی اب بھی جو چل رہی ہے عید کے دوران بھی جو سب کچھ ہوگا سیاسی طور پر تو آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد عید کے بعد یہ جلاس کے اندر کیا ہوتا ہے کیا سیاسی طور پر مزاگرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں لگتا کہ ہوں گے سیاسی طور پر مزاگرات کیونکہ رانکان کرنے کے لیے تیار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چور لٹیروں کو ساتھ نہیں دینا اور اگر ان کا ساتھ نہیں دینا تو پھر سیاسی طور پر مزاکرات کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو وہ بات کی چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور عید کو انجوائی کیجئے اللہ حافظ و ناصر